ہلو دوستو ویلکم دو سائیور ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست اجازیا فرینڈز شبا سویپ میں بہت سارے دوست ابھی تک سٹیکنگ نہیں کر پا رہے بہت ساروں کے ساتھ ریفرنٹ پرابلمز پر اشار ہی ہیں شاید لیکن ایک جو بڑی پرابلم ہے اس کا حل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو انا وہ کیا مسئلہ ہے اور وہ کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے اس کی علاوہ جو گوڈ نیوز ہے وہ میں آپ کو ساتھ سیئر کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ون پر یہاں پر آپ کو میں دکھا دوں ذرا یہ ایک آرٹیکل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئن ڈیس کا ٹھیک ہے کوئن ڈیس کیا لکھ رہا ہے کہ 2 بلین لاکڈ یونی سویپ ناؤ بگر دین انٹائر ڈی فائے انڈسٹری جسٹ 2 منس اگو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اب بھئی ٹوٹل ویلیو کتنی دو بلین دو بلین جب اس کی پاس ہوئی تھی تو یہ ہو گیا تھا جو ہے نا وہ کرپٹو کرنسی کی دنیا کا سب سے بڑا مطلب دی سینٹرلائز ایکسچینج بن گئی تھی یہ اپنے اس وقت کی بات ہے یہ کب کا آرٹیکل ہے یہ بھی میں آپ کو ذرا ڈیٹ یہاں پر دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھیں یہ بھائی ڈیٹ ہے سپٹمبر 30 2020 مطلب یہ لگ بھگ ایک سال پہلے کی یہاں پر یہ بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 28 2020 سپٹمبر ٹھیک ہے اب یہ تب کی ہے پیڈی بیکر کی کا یہ آرٹیکل یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کیوں شیئر کرنا تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور شبہ سویپ پر جو ہے نا وہ ٹی وی ایل ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ فائیو ٹو اب آپ تھوڑا اس کو تو کمپیرٹیولی اس کو دیکھیں کہ یہاں پر ڈیڑ بیلین جو ہے وہ آلریڈی انویسٹ ہو چکے ہیں جو کہ مضب دو دن میں ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب آنے والے ایک سال میں کیا پاسیبلیٹی اس کی موجود ہے کہ مضب یہاں پر کتنی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے فار ایزمپل اگر ہم اتنا بھی سوچیں کہ یہ اس کا ڈبل ہو جائے گا یا جو ہے نا وہ نو ارب ڈالر ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ تینوں ہمارے جو ٹوکنز ہیں شب ہو لیش ہو یا پھر بون ہو تو مضب کمز کم بون کی پرائز کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے ٹھیک آپ صرف اتنا اندازہ کر لیں آپ اس وقت کی اگر جو ہے نا وہ سویپ کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ یونی سویپ کا ٹی وی ایل ٹوٹل اس وقت کتنا ہے یا پھر سوشی سویپ کا کیا ہے تو دونوں کی پرائز اگر آپ دیکھ لیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شبہ سویپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کتنی ترقی کر سکتا ہے اور اس کے بون کی پرائز کیا ہوگی اور یہ ایسے ہی اس کی پرائز ہوگی نا دوستو تو لیش اور شبہ انہوں ٹوکن کو الٹی میٹلی اس سے سپورٹ ملے گی اور ایک فائدہ ملے گا میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی شو کیا تھا کہ کوائن گیکو پر جو ہے وہ شبہ سویپ لسٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک اور وکٹری ہے مطلب جس دن بون آیا تھا دوسرے ہی دن بون جو ہے وہ کوائن گیکو پر اور ہارٹ بٹ پر آ گیا تھا تو جیسے ہی ٹوکن آتا ہے شبہ پراجیکٹ کا تو وہ پراجیکٹ جیسے ہی مطلب یہ شبہ پراجیکٹ ایک ایسا پراجیکٹ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی اس کا کوئی بھی ٹوکن مارکٹ میں آتا ہے تو اگلے دن ہر ایکسچینج جو ہے نا اس کو اپنے ہاں لسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کم سے کم مطلب کوائن گیکو کر رہا ہے اور کوائن مارکٹ کے جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور ہارٹ پٹ پر بھی ہو گیا ڈیفرنٹ ایکسچینجز جو ہے وہ اس کو لسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں یہ جو ہے وہ بینینس پر بھی ملے گا اب آتا ہوں دوستو بہت ہی اہم مسئلے پر اس کے لیے ہم آ جاتے ہیں شب انفارمر کے اکاؤنٹ پر یہاں پر اچھا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ذرا کہ انیفٹی جو ہے وہ بہت ہی زبردست چل رہی ہے ان کی اور انیفٹی میں ڈیفرنٹ جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آرٹسٹ اپنا کام کر رہے ہیں یہ بھی ایک انیفٹی ہے شبہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریلیبل ڈاٹ کام پر جو ہے نا وہ سیل کے لیے موجود ہے اگر آپ میں سے کسی نے اس کو بائے کرنا ہے تو جا کر بائے کر سکتے ہیں اور جیسے اس کی پرائز بڑھے گی تو آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ we are now in the liquidity event bone is being minted at 10x then the rate will go normal and will be reduced more as time passes ٹھیک ہے جیسے ہی time جو ہے وہ گزرے گا تو bone کی جو mining ہے وہ کم ہوتی جائے گی اس وقت bone زیادہ سے زیادہ آپ بنا سکتے ہیں اگر وہاں پر sticking اور liquidity میں اپنے tokens رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دیر کر دیں گے تو آپ کی earning ایسا ایسا یہاں سے کم ہوتی جائے گی تو کوشش کیجے جو بھی دوست hold کیے ہوئے ہیں اگر وہ یہاں پر اپنے token رکھتے ہیں شبہ سویپ کے اندر تو ان کو ایک passive earning دوستو ملتی رہے گی bone آپ کو مل جائے گا bone کی price جو ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو صحیح والی price بنے گی نا وہ کم از کم ٹین ڈالر سے اوپر ہی ہوگی ٹھیک ہے دس پندرہ ڈالر بیس ڈالر کے درمیان اس کی price جل سکتی ہے آپ اس کے لیے pancake swap کی price دیکھ لیں یا پھر uni swap کی price دیکھ لیں سوشی swap جو ہے وہ بالکل نیا ہے لیکن اس کی price بھی آپ دیکھ لیں تو بہت ہی stable price ہے اس طرح شبہ swap کا جو token ہے bone اس کی price token کی quantity کے حساب سے دیکھا جائے یا پھر investment کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی price دس سے بیس ڈالر کے قریب آنے والے ایک دو سالوں میں بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتی ہے تو bone آپ کو یہاں پر فری میں ملنے کے بہت ہی بڑے چانس ہیں اگر آپ یہاں پر sticking پر اپنے یا پول میں اپنے tokens لگاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آپ ان تک دیکھے گا تاکہ یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے شاید تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو kindly ویڈیو کو skip مت کیجئے گا ویڈیو ان تک دیکھے گا اور بڑے غور سے دیکھے گا میں آپ کو کچھ اس میں چیزیں سمجھانے والا ہوں only 60 کے ship holders are sticking مطلب صرف ساٹھ ہزار holders جو ہے نا انہوں نے ابھی تک sticking پر اپنے tokens لگائیں شبانو token کیوں لگائیں if مطلب اگر ایتھرم fees are an issue now is cheap مطلب اگر ایتھرم کی جو fees ہے وہ بڑا مسئلہ آپ کو وہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یار fees بہت زیادہ کٹتی ہے اتنے پیسے ہم کہاں سے لائیں یا پھر ہم اپنے tokens گوا لیں تو اس مسئلے کا حل جو ہے نا وہ یہاں پر دکھایا گیا ہے if you want a tool to know when is cheap try this one for google chrome ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک extension ہے جو کہ آپ نے وہاں پر لگانی ہے اور وہاں سے آپ کا سارا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخر اس کو حل کس طرح کرنا ہے دوستو آپ اپنے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اس اکاؤنٹ پر جانا ہے اور یہ لنک میں نے دکھایا ہوا ہے یہاں پر نیچے آپ جیسے ہی شیب ان فارمر کے اکاؤنٹ پر جائیں گے تو اس طرح کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے آپ یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو جیسٹ آپ نے جیسے ہی اس پر کلک کیا تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے کیا آنے آپ دیکھ سکتے ہیں اتھریم ڈیس پرائز اکسٹینشن آپ کے سامنے لکھا ہو ہے ٹھیک تو آپ نے اس کو صرف اپنے جو آپ کا براؤزر ہے اس کے ساتھ کر دینا ہے مطلب اے ٹو کروم اس پر کلک کر دیا چیکنگ اس کو جو اے نا ایڈگ کر دے ایڈ اکسٹینشن اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکسٹینشن یہاں پر آ چکی ہے ھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پر کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اس طرح کا انٹرفیس تو جیسے یہ extension دوستو ایڈ ہو جائے نا تو آپ نے اس کو کھول کر یہاں سے extension کا جو area ہوتا ہے یہاں پر extension دکھائی دیتی ہیں اس پر جا کر آپ نے pin کر دینا ہے اس کو آپ نے ایک بار اس کو pin کر دیا تو اس پر آپ click کریں گے یہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ slow 1.5 minute میں آپ کی transaction یا پھر آپ deposit وغیرہ کر رہے ہیں sticking پر لگا رہے ہیں اس کی جو fees کرتی ہے تو 6 dollar ہے for example 1.5 minute کا اور standard جو ہے وہ بھی 1.5 minute کا ہے fast جو ہے وہ 0.7 minute میں اس کے 10 dollar آپ کے کر جاتے ہیں اور rapid جو ہے وہ 0.6 minutes میں کرتا ہے اور اس کے 11 dollar کرتے ہیں 1 dollar more ہو جاتا ہے یہاں پر اگر آپ دوستو setting پر click کریں گے تو اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ethereum gas station for example یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر یہاں پر آپ click کریں یہی والے rates آپ کو نظر آ رہے ہیں gas now پر اگر آپ click کریں گے اور پھر جا کر یہاں پر click کریں گے تو آپ کو rate مل جائیں گے تھوڑا difference آ جائے گا rate میں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کون سے والی پر جو ہے نا وہ کرنا ہے extender کر دیا fast کر دیا rapid کر دیا جتنے پیسے آپ نے بچانے ہیں یا بھرنے ہیں وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آ جائیں ethereum gas watch پر اس کی فیس جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے یہاں پر rapid میں 19 ڈالر شور ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے جب میں نے کیا تھا اس وقت 12 ہو رہی ہے تو اتنا difference آ رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر اس کو check کرتے رہنا جس وقت آپ sticking پر لگانا چاہ رہے ہیں یہ وقت کے حساب سے مطلب پانچ منٹ میں دس منٹ میں اس میں فرق آ جاتا ہے پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں جب آپ یہاں پر sticking پر لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو ذرا check کر دیا کریں ٹھیک ہے check کرنے کے بعد جب آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر جو ہے نا اب تھوڑی دیر پہلے جب میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا تھا تو 11 ڈالر کٹ رہے تھے rapid میں ٹھیک ہے یا 12 کٹ رہے تھے لیکن اس وقت جو ہے وہ 13 کٹ رہے ہیں اس طرح difference آ جاتا ہے ایتھریم گیس یہاں پر آپ گیس اسٹیشن پر click کر کے again جو ہے نا وہ check کر لیتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ابھی difference آیا تو یہ difference آتا رہتا ہے جب آپ کو لگے کہ اس وقت یہ cheap ہے نا تو اس وقت آپ swiping کریں یا پھر staking یا پھر liquidity کریں تو یہ بہت اہم بات تھی جو کہ آپ کو shiba swipe پر اپنے token staking پر لگانے میں بڑی مددگار ہو گیا اگر آپ نے اپنے token جو ہے وہ hold پر رکھے ہوئے جیسے ہی buy کہ آپ daily trade نہیں کر رہے یا مطلب ایک چار گھنٹے میں بھی trading نہیں کر رہے آپ آپ نے hold پر رکھے ہوئے تو بہتر ہے کہ یہاں پر رکھ دیں اس سے جو ہے نا وہ shiba swipe کی price کو بھی bone کی price کو بھی فائدہ ہوگا آپ کو آپ کو بھی profit ملے گا اور shiba token کی price جو ہے اس کو بھی فائدہ ملے گا آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے staking کرنے والے لوگ بڑھیں گے یہاں پر users بڑھیں گے تو تینوں tokens کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے اسی طرح دوستو جو investors ہیں ان کا trust بھی بڑھتا ہے جیسے ہی یہاں پر staking کرنے والے لوگ بڑھیں گے users بڑھیں گے تو investors جو ہیں ان کا بھی trust graph بڑھے گا اور وہ بڑے بڑے investors جو ہیں وہ shiba inu token buy کر کے یہاں پر staking پر لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ buy بھی کریں گے اور staking پر بھی لگا دیں گے it means کہ وہ long term کے لیے holder بن جائیں گے اور یہی ساری چیزیں مل کر جو ہے نا وہ اس کو فائدہ دیں گی کس کو shiba inu token کو leash کو اور bone کو shiba swap کو آپ کو اور مجھ کو صبح اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی helpful ہوگی اس میں میں نے جو کچھ بتایا ہے آپ اس کو بالکل اسی طریقے سے use کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اگر پسند آئیے تو like کریں comment کریں share کریں channel کو subscribe کر کے bell icon ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپ سے جڑے رہیں take care اللہ حافظ